عوض بلنشتوان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بلوچستان اور روشن نامی اونٹ کی کہانی بچوں کی تعلیم کا اہم ذریعہ روشن نامی اونٹ عالمی ببا کرونا نے جہاں دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا وہیں بچوں کی تعلیم پر بھی شدید حد تک منفی اثرات مرتب کیے تاہم بلوچستان میں روشن نامی اونٹ کرونا کے دوران بچوں کی تعلیم پر پڑھنے والے منفی اثرات کو زہل کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن آل پے کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے بلوچستان کے دھیار سے تعلق رکھنے والے بچے گزشتہ برس سے روشن کے منتظر رہتے ہیں اور روشن کے آتے ہی اس کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ روشن ان کے لئے دھیر ساری کتابیں لاتا ہے روشن بلوچستان کے دھیارت میں رہنے والے ان بچوں کے لئے تعلیم کا ایک ذریعہ بن گیا ہے جو غربت اور کرونا کے سبب اسکول جانے سے محروم ہو گئے دوستو آئیے سنتے ہیں پرنسپل رحمہ جلال کی زبانی کچھ کہانی اب ہر بچہ جو ہے وہ اتنا امیر نہیں ہوتا ہے کہ صبح سکول جائیں اور شام کو وہ ٹیوشن پہ جائیں فیس بڑھ لیں تو اگر ہم یہ کتابی بچوں کو فری میں جا کے ان کی گروہ میں دیں گے تو ان کے تعلیم میں ازام ہوں روشن نامی اوٹ درسل ہائی سکول کی پرنسپل رحمہ جلال کا لبریری پروجیکٹ ہے جو انہوں نے اپنی بہن اور وفاقی وزیر کے ساتھ مل کر گزشتہ برست شروع کیا ہے رحمہ جلال کے مطابق اس لبریری پروجیکٹ کے آغاز کا مقصد ان کے علاقے اور دیہات کے بچوں کے لئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے رحمہ جلال کا کہنا ہے کہ یہاں ہر بچہ اتنا امیر نہیں ہو سکتا کہ وہ صبح اسکول اور شام کو ٹیوشن جا سکے اگر بچوں کو کتابیں گھر پر ہی مل جائیں گی تو اس طرح ان کی تعلیمیں اضافہ ہوگا دوستو آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ اور لائک کر کے ضرور بتائیے گا تب تک ہی لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی